اسلام علیکم کیا حال شاہر آپ سب کے ٹھیک ہے حوش ہے مزے میں ہے تو میں بلکل ٹھیک آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ آٹھ چالیس جو ہیں وہ ہو چکے اور آسف جو ہیں آسف جو ہیں آسف آگئے تھے تقریبا تقریبا آسف آٹھ بجے جو ہیں وہ آگئے اور آ کر وہ پھر اس کے بعد دندر سو گئے ہیں تو کیونکہ ان کو سفر کر کے آتے ہیں نا ملتان گئے ہوئے تھے آپ سب کو میں نے بتایا بھی تھا اور آج جو ہیں وہ واپس آیا ماشاء اللہ سے تو آ کر اب وہ مدد تھو اور جو بیٹھے ہیں پانی شاہ نہیں پیا اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے سونے دو اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کر سو جائے اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ ابھی شبانہ کے آنے کا ٹائم آگیا جو میری ہیلپ ہے تو پھر وہ آئے گیا سے وہ دروازے پر کھڑی رہے گی یا پھر بجاتی رہے گی تو میں نے کہا کہ اب میں نہیں سوتی بچے بھی سو رہے آسی بھی سو رہے تو میں باہر بیٹھ پر بیٹھ جاتی ہوں تو یہاں پہ بھی میں نے کہا کہ میں بیٹھیں تو کیوں نہ اور ج بیٹھ نکالوں اور ایک وہی کھالوں حالانکہ صبح صبح کا ٹائم میں آپ میرا فیس دیکھ سکتے کہ کس کا در سویل ہوا ہوتا ہے اچھا صبح میں جب میں سو کر اٹھتی ہوں تو اکثر میری سائی ہوتا ہے کہ میرا موں جو ہے نا وہ تھوڑا سوجہ سوجہ سا لگ رہا ہوتا ہے ابھی جو میرا فیس ہے نا وہ بینہ ٹینڈ وغیرہ لگائے ہوئے اور مطلب بلکل اس طرح ہے جساں مطلب کہ عام روٹین وائز گھر میں بندہ ہوتا ہے نا بس اسی ٹائپ کا ہے تو پھر اس کے بعد جب لوگ سٹارٹ کرتی تو تھوڑا سا ذرا تیار شہر ہو جاتی ہوں تو پھر سٹارٹ کرتی ہوں ہیر آج میں نے اسی طرح سٹارٹ کر لیا کیونکہ بھی ملتان کے اورنجز آئے تھے اتنے مزے کے لگتے ہیں نا مجھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بڑے میٹھے اور مزے کے ہوتے ہیں اور یہ ایک اورنج آپ اگر کھا لیتے ہیں نا اور آپ کا پیڑ میں کرتی ہے وہ فل بھر جاتا ہے دوبارہ آپ کو کھانے کی ضرورتی نہیں پڑتی کیونکہ آسی بھی سو گئے تھے بچے بھی سو رہے تھے آج ناچتہ لیتی ہونا تھا ان کی چھٹی تھی تو پھر میں نے ایک اورنج کھا کے اپنا جو ہے وہ ٹائم پاس کر لیا تھا کرتے ہیں یہاں پہ ولوگ آج کا اور یہ آسی لے کر آیاں کچھ وہاں سے ملتان سے ہمارے لیے پیٹیاں شیٹیاں بھر کے کوئی سونے مونے کی پیٹیاں بیگ بھی لکیا ہویا ہے بیگ بھی لکیا ہے بیگ بھی لکیا ہے محمد چیک کرنے آئے سب سے پہلے اس میں کیا ہے محمد کیا ہے محمد کیا ہے اس میں کیا ہے اس میں کھولو تے شہینا کس میں انڈے انڈے اس کو سیدھا رکھو تو یہ تو ٹوٹ جانے آسی کیا کر رہے ہیں اچھا بلوگ تو میں نے صبح میں سٹارٹ کر لیا لیکن اس کے بعد پھر میں نے بیٹھی دی کیونکہ جو میری ہیلپر ہے وہ آگی ہم دونوں بیٹھ کے باتیں کرتے رہی پھر اس کے بعد ناشتے کی تیاری کروانی تھی ناشتے کی تیاری کی جلدی سے پھر اس کے بعد ناشتہ بنایا بچے اٹھ گئے تھے سب نے ہم نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب جو ہے وہ کھول لے لگے تھے ہم لوگ اورنج جوہرہ اور جواشک لے کر آئے تھے دیسی انڈے لے کر آئے تو وہ سب میں نے کہا کھول کے لگا ہے کیا اس میں میرے پاس نے توڑی لیا کیا ہے کھولو یہ مطلب ہے میں چارہ کھانوالی لگا ہے اچھے طریقے سے اس نے انڈے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے کہ وہ ٹوٹے ہیں اور پھر بیگ میں رکھے تھے تو میں ایک دم حیران ہوگی کہ بیگ کے اندر انڈے کیس طرح سے رکھے لے کر رہے ہیں وہ تو ٹوٹ جائیں گے تو ماشاء اللہ سے مطلب وہ اس طریقے سے پیک ہوئے تھے کہ وہ بلکل لگی نہیں رہا تھا کہ انڈے ٹوٹیں گے دیکھیں کتنی ساری انہوں نے اس کو توڑی آئی تنگ بولتے ہیں آپ لوگ جو بھی میری بہنیں مطلب جانتی ان کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کو توڑی بولتی ہیں اچھا اس میں سارے انڈے جو ہیں وہ اچھے سے بیگ شیک کر کے تو اسی پھر لے کر آئے تھے انڈا نمبر وان انڈا نمبر ٹو انڈا نمبر ٹو انڈا نمبر ٹری ماشاء اللہ سے وہاں سے بیگ میں کیسے لے کر آئے ہو ایسے یہ میں نے اس لیے کہ مجھے وہ اسی میں رکھا رہا ہے محمد کو چیکروں محمد کو وہ دیکھ رہی ہے کہ آن کل رہا ہے اس میں محمد کیسے دیکھ رہا ہے محمد کیا ہے توڑنا دے وہ سمجھ رہے ہیں اپلے ہوئے انڈے اچھا بھی کتنے دو چار چھے ہو گئے ہیں کتنے آسے اپنے مرگیاں نے نہیں دینے شروع کیے اچھا جو ہم لوگوں نے مرگیاں رکھی ہوئی نا وہاں کیاٹر فارم پر وہ ماشاء اللہ اتنی بڑی بڑی ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک نہ انڈے دینا سٹارٹ ہی نہیں کیے ہیں پتہ نہیں کیوں ابھی تک وہ انڈے نہیں دے رہی ہیں تو ہیر ماشاء اللہ ویسے وہ دیکھنے میں اچھی ہاسی بڑی بڑی سی لگتی ہیں تو شاید کوئی ان کی الگ سے کچھ فیڈ ہوتی ہے یا کیا ہے ابھی ہمیں ہوتوں سے اتنا سے پتہ نہیں ہے باقی دانہ پانی جو بھی ان کا ہوتا ہے وہ تو ان کو لے کر دے کر بھی آتے ہیں مطلب وہ ان کو ڈالتے بھی رہتے ہیں ٹائم سے لیکن پھر بھی ابھی تک مرگیاں انڈے دے رہی ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ مطلب اگر کوئی ایسی فیڈ یا کچھ دیا جاتے ہیں مرگیاں جسے انڈے جلدی دینے لگ جاتے ہیں حالانکہ ماشاء اللہ مرگیاں بہت اچھین کی صحت بھی ہے اور ماشاء اللہ سے بڑی بھی ہو گئی ہیں پھر بھی انڈے بڑے کو انڈے دے رہی ہیں اچھا آپ لوگ کے ہاں اورنجز کے ریڈ جو ہے وہ کیا چل رہے ہیں مطلب کس طرح سے درجن جو ہے وہ آپ کو اورنج مل رہے ہیں وہ بتانا آپ کومنٹ کر کے اچھا کہیں کہیں اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اورنج بقائدہ توڑ کے دیے جاتے ہیں کلو کے حساب سے جبکہ میرے خیال سے تو اتنا ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب درجن کے حساب سے جو ہے نا وہ ملتے ہیں اورنجز ہے آپ لوگ کے ریڈ جو ہیں وہ اچھے والے جو اورنجز ہوتے ہیں جو میٹھے والے ہوتے ہیں بڑے بڑے والے ہوتے ہیں ان کے ریڈ کے ہے میں نے سوچا کہ اس پیٹی میں سے ہم لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں سارے کتنے اورنجز نکلتے ہیں اور ویسے اگر درجن کے حساب سے لگائیں گے تو ہمیں اس کا پیٹی کا فائدہ ہوتا ہے یا پھر الگ سے لینے کا فائدہ ہوتا ہے سارے کتنے 64 65 66 67 68 69 71 72 73 73 ہیں تو یہ ایک پیٹی میں 73 اورنجز نکلیں ایک پیٹی میں کتنے دجن نکلیں 73 اور یہ کتنے کے ہاسے چھوڑو اس بات کو کہ آپ اندازہ لکھانا ہے اس میں پیٹی میں 73 کنوں نکلے ہیں اور مطلب کتنے ویسے درجن کتنے کے ملتے ہیں مجھے نہیں پتہ درجن یہ اکراچی سے نہیں ملتے نئی اکراچی سے نہیں ملتے اٹھارہ سو بنتے ہیں اور اٹھارہ سو کے حساب سے مطلب یہ تو جی آپ اس چیز کا اندازہ لکھا لیں کہ اگر آسف نو سو کے جو ہیں وہ یہ ساری پیٹی لے کر آئے ہیں تو اٹھارہ سو کے جو ہیں وہ بنتے ہیں یہ سارے اورنجز ویسے اگر ہم لوگ درجن کے حساب سے لیتے ہیں تو مطلب ہمیں ہاف اس کا جو ہے نا وہ بچکت ہوئی ہے کہ نو دنی اٹھارہ تو اٹھارہ سو بنتا ہے ویسے نا لیکن یہ ہمیں نو سو میں ملے ہیں تو مطلب ماشاء اللہ بھی کافی زیادہ پروفیٹ ہوتا ہے اگر آپ پیٹی کٹھی کرید لیں اور مطلب اس کا آپ اگر وہ کٹھتے ہیں تو یہ والے جو چھوٹی والی یہ بھی پیٹی کھو رہے ہیں تو یہ اس سے مہنگے والے ہیں اور سپیشل والے اورنجز مطلب وہ بھی بہت اچھے تھے اور یہ والے جو ہیں یہ اس سے بھی اچھے والے اورنجز تھوڑے بڑے والے بھی تھے اور مطلب یہ زیادہ میٹھے بھی ہیں اور ان کا رس بھی بہت مزیکہ ہوتا ہے اور ہاتھ طور پر جب فروٹ چاٹ بناتے ہیں تو اس میں جو رس ڈالتے ہیں میرے موز سے تو بھی پانی آنے لگیا ابھی پھر سے نکال کے میں ایک اورنج کھاتی ہوں اچھا میں بتائی تھی کہ مطلب جب رمضان آتے تو پھر رمضان میں ہم لوگ جب اسی فروٹس اتتے مہنگے ہو جاتے ہیں اتتے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہی بتائیں آپ کو اورنجز کیا مطلب کوئی بھی کسی بھی قسم کا فروٹ کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتہ رمضان میں جیسے ہی روزہ کھلتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ فروٹس لیں یا پھر ہم لوگ فروٹ چاٹ لیں کچھ اس طرح کی چیزیں لیں جس سے طاقت انرجی ملے اور جو ہمارا پورا دن جس طرح ہمیں بہت ساری کمیاں ہوتی رہتی ہیں ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی زیادہ ویٹامینز اور منرز وغیرہ مل رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب اچھا ہوتا ہے لیکن ہیر ابھی اس سے پہلے آپ اس طرح سے کچھ کر سکتے ہیں کہ اورنجز وغیرہ جس طرح سے آپ لے لیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کافی سارے اورنجز لے کر آئے تو میں سوچ دی تھی کہ اس طرح سے تو یہ کھائے نہیں جاتے تو ہم ایک کام کریں گے کہ رمضان کے لئے نا ان کا سب کا میں رست نکالتی ہوں اور رست نکالنے کے بعد میں کچھ اس طرح سے کروں گی کہ اس کو سٹور کر لوں گی مطلب وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں نے اگر بچوں نے مطلب کھایا تو پھر میں ان کو کھانے دوں گی نہیں تو جو ان کا رست نکال لوں گی تو وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کس طریقے سے ہم سٹور کر سکتے ہیں اور رمضان سے پہلے آپ بنا لیں تو یقین کریں اگر سستے مل رہے ہیں اورنجز تو آپ لیں اس کا رست نکال لیں اس کو سٹور کریں اور رمضان میں پھر آپ وہ یوز کریں اور پھر آپ انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے کہ بھی اس کا واقعی میں فائدہ ہوا ہے کیونکہ رمضان میں اگر آپ لینے جائیں گے تو اگر آپ تین سو درجن ملنے تو سمجھ لیں کہ آپ کو چار سو پان سو کے درجن جو ہے نا رمضان میں ملنے کافی مہنگے ہو جاتے ہیں اور جبکہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ رمضان میں فروٹس بہت سستے ہونے چاہیے تاکہ ہر کوئی فروٹس جو ہے وہ خریج سکے مطلب جیسے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ بلکل بیچارے روٹی سالنی بڑی مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں تو فروٹ تو کھانا بہت ہی دور کی بات ہوتی ہے ان کے لیے اور رمضان میں ہماری جو گورمنٹ ہے ان کو چاہیے کہ فروٹس پہ اتنے مطلب کم ریٹس ہونے چاہیے نا کہ ہر کسی کی پہنچ میں فروٹ ہونا چاہیے ہر کوئی کھائے تو مطلب کتنا اچھا لگے گا ہر ہماری لگتا ہے کہ ہوایشی رہ گئی ہے کہ ہمیں کبھی رمضان میں بھی سستے فروٹس ملیں گے اچھا اس کے علاوہ نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ فریج کا ڈبا تو یہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے میں نے آپ کو بولا تھا یہ جو فریج ہے یہ تو بلکل ایک دم بیکار ہے جو میرے پاس ہے تو یہ اگر آپ کی چھوٹی سی فیملی بلکل کم سی چیزیں رکھتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی ہے کولنگ بہت اچھی کرتی ہے ہر چیز اچھی ہے لیکن اس میں سٹوریج کا اتنا سپیس نہیں ہے بیٹس سائیڈ روم میں کروا دیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نیچے نہیں لیٹا جائے گا اور جب تک بیٹ نہیں آتا یہ والا بیٹ ادھر رکھو اور مطلب اس طرح سے مینیج کرو اور جیسے انشاءاللہ بیٹ آئے گا پھر ہم لوگ اپنا بیٹ اس روم میں رکھیں گے میں نے کہا کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد اگر آپ کو یہی والا بیٹ اس روم میں رکھنا تھا تو پھر آپ مجھے پہلے بتا دیتے ہیں میں پہلے اس روم میں یہ والا بیٹ رکھ دیتی ہر ابھی وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں انشاءاللہ لے کر آوں گا بیٹ اور شاید میں بھی آج ہی ہم بزار جائیں گے چکر لگائیں گے اور مجھے اگر بیٹ اچھا سا مناسب سا ملا تو میں لے کر آوں گی باقی جی ابھی صفائیہ وقیرہ چل رہی ہیں حالت دیکھیں ذرا فٹا فٹ سے لگے ہوئے ٹھیک ہے تو ویسے یہ والا بیٹ اپ بھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ ضرور بتانا ویسے تو ہم لوگ چینج کرنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو بس ابھی یہ ساری فٹا فٹ سے ہم لوگ سمیٹیں رکھیں سب کچھ کریں اچھا ابھی تو جو روم ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوا اچھے سے تو جیسی پورا روم میں ایک دفعہ صفائیہ ہو جاتی ہے سیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر میں پورا روم آپ کو دکھاتی ہوں کہ بیٹ رکھنے سے یقین کریں کہ اس روم میں نا ایک جان سے آگئی تھی مطلب بہت اچھا لگ رہا تھا تو بیٹ اپنے والا جو ہے نا انشاءاللہ وہ بھی ابھی جانا ہے بزار اور پھر انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور کون سا بیٹ ہمارے نصیب میں ہے کہ وہ لینے ہم لوگوں نے لیکن فیلحال بچوں کے روم میں جو بیٹ پڑا تھا وہ تھا اور آج میں نے بنایا تھا چکن پلاو اور میں نے اس کی ریسپی نہیں تھی دی کیونکہ میں کافی دفعہ چکن پلاو کی ریسپی دے چکی تو میں نے سوچا کہ آج اسی طرح فٹا فٹ سے بنا لیتی کیونکہ کافی بھوک لگی تھی صبح کا ناشتہ کیا تھا اس کے بعد پھر موسم بھی آج اتنا اچھا ہو رہا تھا میں نے کہا کہ پلاو بنا لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد اچانک سے اتنی زیادہ بارش آئی نا اتنی زیادہ کراچی میں ایسے لگ رہا ہے کہ واپس ٹھنڈ آگئی مطلب بہت شدید والی بارش ہوئی تھی اور پلاو بھی بہت اچھا بنا لیکن آج لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا جس کو جسے چامل تھوڑے سے مطلب کھلے کھلے سے جیسے بنتے ہیں نا وہ اس سے آج کے دن جو ہمارا پلاو ہے نا وہ نہیں بنا تھا تو ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ریش آؤٹ کرتی ہوں پھر اس کے بعد ریش آؤٹ کرتی ہوں پھٹا فٹا جا کے آسیف کو بھی دیتی ہوں بچوں کو بھی دیتی ہوں کیونکہ سب کو بھوک لگ رہی ہی ساتھ میں ہم لوگوں نے پھٹا فٹا رائیتہ بنا لیے اور ہمارا پلاو جو ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو گیا ماشاء اللہ تو جی ابھی کھانا ونہ کھانے کے بعد کچن سارا جو ہے وہ ساف ہو چکا تھا اب جلدی سے آپ کو ایک دفعہ روم کا ٹور دے دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سارا روم ساف ہونے کے بعد جو ہے وہ کس طریقے کا لگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سارا روم جب ہم نے سیٹ کر لیا ہے نا ساف ستا کر لیا تھا اور یہ بیٹ ادھر سیٹ کر دیا ہے وہ سوفا وہاں پہ کر دیا تھا باقی محمد کلماری اپنی جگہ پہ ہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارا روم جو ہے ایک دفعہ دیکھیں ویڈیو جو ہے وہ میں نے نہیں بنائی تو اس لیے آپ کو بے کل صحیح والی ویڈیو جو ہے وہ نہیں ملی روم کی یہ بنائی تھی میرے حیال میں شبانہ نے بنائی تھی وہ گئی تھی کہ آپ ہی روم اتنا اچھا لگ رہے نا اتنا پیارا لگ رہے نا آپ ویڈیو بنائیں اس کی ویڈیو بنائیں نا تو میں نے کہا کہ میں پتہ نہیں کچھ کر رہی تھی بیزی تھی میں نے کہا یہ کام کرو تم بنا کر لے آؤ تو اس نے یہ بنائی تھی تو اس نے نا مطلب کہ ہر طرف سے کوشش کیے کہ اپنے بیٹ کو جو ہے نا بولے رہتا آگے نظر آئے کہ بھی بیٹ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا باہر آپ نے کو کیسا لگا ضرور بتانا موسیقی